دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم سامین ومؤزز ناظرین کرونا وائرس کی بیماری پر کنٹرول پانے کے لیے حکومت ہند کے طرف سے یہ حکم نافذ کیا گیا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں رہیں گھروں میں رہیے اپنے آپ کو اس کرونا بیماری سے اور کرونا وائرس سے بچائیے اور اس پر تقریباً تمام ملک میں چاہے اس کا تعلق شہر سے ہو یا دہاز سے ہو شہر شہر میں گاؤں گاؤں میں اس پر کافی حد تک لوگ عمل پہرا ہے گھروں کو لازم پکڑو اسی میں نجات ہے آج سے چودہ سدی پہلے ایک صحابی جن کا نام اخبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے سنن ترمیزی کی حدیث جو کتاب الزہد کی ہے حدیث نمبر چوبیس سو چھے ٹو فور زیرو سکس صحابے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نجات کس چیز میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین مسخے بتائے تھے کہا کہ زبان پر کابو رکھو دوسری چیز اپنے گھر کو لازم پکڑو تیسری چیز کہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے اپنے آسوی ندامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہاؤ تو سلامتی کے لئے نجات کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ گھر کو لازم پکڑو تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو آج اس حدیث پر بادل ناخواستہ اغیار غیر قومیں یہ اس حدیث پر اس کرونا وائرس سے نجات پانے کے لئے وہ پورے دور پر عمل پیراں ہیں توعن نہیں کرہن نہ چاہتے ہیے اس حدیث کو وہ فالو کر رہے ہیں لیکن امت محمدیہ کا ایک وہ فرد ایک وہ انسان جو محبت رسول کا دم بھرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن پولیس کے ڈنڈے کھا لے رہا ہے پولیس کے ڈنڈے کھانے اسے گوارا ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیمتی نسخے پر عمل کرنا اس کیلئے دشوار ہے دیکھا جاتا ہے اسی شہر ممبرہ میں دیگر شہروں میں جہاں پر مسلم اخثریت میں موجود ہے وہاں پر اس کی لاکڈاؤن کی فکر لوگ نہیں کر رہے ہیں بے تنائی بے توجہی برتنا اور اگر کوئی ان کو نصیحت کرنا چاہے ارے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ پر توقل کیجئے ارے یہ ہماقت اور بے گفی ہے اللہ پر توقل کے سسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی جو اپنی اٹھنی لے کر کے آئے اٹھنی کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا اللہ پر بھروسہ ہے کہا کہا جاؤ اٹھنی کو باد دو اور بادنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو یعنی اسباب اختیار کرو اور اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھو اللہ تعالی حافظ ہے اللہ تعالی حامی اور مددگار ہے تو یہ صورتحال ہے ہمارے بعض بھائیوں کی اور اسی لئے آپ دیکھئے کہ یہ بھی ڈونگری نل بازار اور دوسری جگہوں پر ریڈ الیٹ جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اس کی فکر نہیں میرے دینی بھائیوں مصند احمد کیوں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دررہ و لہ درار آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے کہ اس کام کے کرنے سے آپ کو تخلیف ہو اور نہ ہی آپ کے اس کام کے کرنے سے دوسروں کو تخلیف ہو ظاہر سے بات ہے یہ سوشل میڈیا پر حکومتی سطح پر اور مختلف ذرائع بلاک کے ذریعے سے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ کرونا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جو مریض ہوتا ہے یہ وائرس جو ہوتا ہے بہت تیزی سے ایک دوسرے کو منصر ہوتا ہے اور یہ بتا جاتا ہے کہ ایک مریض ایک مریض نے یہ بیماری یہ کئی سو لوگوں میں اس کے ذریعے سے پہنچ گئی تو اس کا علاج کی گھروں میں بیٹھے رہیے تو جب آپ بھیڑ بے جائیں گے روڑوں پر نکلیں گے بھیڑ کریں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ خود بیماری کے شکار ہو جائیں گے آپ کو اگر وائرس نہ ہو تو دوسرے کا وائرس آپ تک آ سکتا ہے اور آپ خود تکلیف اٹھا سکتے ہیں اور جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو اپنے ماسوم بچوں کو اپنے دیگر ملنے جھولنے والوں کو باسپڑوس کو بھی آپ کی ذات سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے یہ بیماری دوسروں تک یہ اللہ کی مسیح سے یہ منتقل ہو سکتی ہے تو یہ دانشمندی کی بات نہیں ہے اس لیے ہماری اس موڑ پر آپ تمام حضرات سے خاص طور سے ہمارے ان نوجوان بھائیوں سے جو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ان سے ہماری خاص گزارش ہے اپیل ہے کہ حکومت ہند نے جو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے ہر طریقے سے ممکن طریقے سے اس کا تعاون کریں اور یہ ہے کہ جو عملہ جو پلس کے محق میں جو تمام لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا ہم تعاون کریں اور اپنے گھروں کو لازم پکڑیں ہم نہ خود نقصان اٹھائیں نہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں بلکہ ہم دوسروں کے لئے ہم مثال بن سکیں کہ اسلام جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ دین اسلام ہمیں تنظیم سکھلاتا ہے ہمیں نظم سکھلاتا ہے اور ہمیں ہر اچھے کام میں تعاون کرنے کو سکھلاتا ہے اور یہ ہے یہ وہ دین ہے جس دین کے ہم علم بردار ہیں یہ دین ہمیں اس بات کی قطن جاتا ہے ہمارے کسی بھی قول اور فیل سے کسی کو تخلیف ہو نہ تو ہم تخلیف اٹھائیں اور نہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہمارے اس قول اور فیل سے دوسروں کو تخلیف ہو امید ہے کہ ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہوگی جہاں بھی لوگ اس لائف کو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اسے مزید عام کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی بے تنائی اور بے توجیب رہے ہیں ان کو بھی سمجھانی کی کوشش کریں گے اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں جو اس سسلے میں حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے اور حکومت کے طرف سے جو اسے مرد کو رکھنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں ان تدبیروں کو ہمیں طبی ناہیے سے اپنانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے وَسَلَى اللَّهُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ